Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے متفق علیہ روایت ہے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خبریں بتائیں جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی ہے اور دوسری اس کا میں انتظار کر رہا ہوں ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اصل میں اتری پھر لوگوں نے قرآن سیکھا پھر حدیث سیکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی فرمایا آدمی ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی تو اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے پھر ایک نیند سوئے گا تو امانت قبض کر لی جائے گی حتیٰ کہ اس کا اثر آبلے کی طرح ہو جائے گا یعنی پاؤں کا چھالہ جسے کہتے ہیں جیسے تم اپنی پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو اُبھار ہو جائے تم اسے پھولا ہوا دیکھو جس میں کچھ بھی نہ ہو لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلا قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کیسا عقل مند ہے کیسا خوشتب ہے کیسا بہدر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہ ہوگا یہاں پر روایت ختم ہو جاتی ہے اور اب اس کے اندر جو نقاط ہیں اس پر بات کریں پہلا نکتہ کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خبریں بتائیں یعنی فتنوں کے زمانے میں امانت کے متعلق دو خبریں دیں تو لہٰذا علماء کرام نے یہ حدیث بھی کتاب الفتن ہی میں روایت کی ہے اسی مناسبت سے دوسرا نکتہ جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسرے کا منتظر ہوں تو حضور انور نے نزول امانت کی بھی خبر دی اور اس امانت کے اٹھ جانے کی بھی دی تو میں نے امانت کا نزول تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے اٹھ جانے کا منتظر ہوں یعنی صحابی کہہ رہے ہیں نامعلوم یہ واقعہ میری زندگی میں ہو یا میرے بعد ہو اللہ بہتر جانتا ہے تو ایک میں نے دیکھ لیا ایک کا منتظر ہوں تیسرا نکتہ جو اس روایت میں آتا ہے کہ ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی اصل میں اتری ہے یعنی کیا مطلب ہے امانت سے مراد یہاں پر علماء کہتے ہیں یا تو ایمان ہے یا شرعی احکام ہے کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عردنا الامانت علی السماوات ممکن ہے کہ اس سے مراد دیانتداری ہو خیانت کے مقابلے میں اللہ بہتر جانتا ہے اس میں اگلا نکتہ جو آتا ہے خیر پہلے ہوتی ہے جب خیر کی طرف توفیق ہو جائے خیر کی طلب ہو جائے چاہ ہو جائے اور اس کے اوپر ایمان کا معاملہ شروع ہو جائے تو قرآن و حدیث کا سیکھنا عمل کرنا بعد میں میسر ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہیں کہ ایمان لائے پھر قرآن پڑا حدیث پڑی قرآن پہ عمل کیا حدیث پر عمل کیا ٹھیک ہے اچھا اگلا نکتہ جو اس میں آگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی یعنی آخر زمانے میں روشنی ایمان دلوں سے نکل جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن و سنت پڑنا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے جب خیر کی طرف آئے تو قرآن اور حدیث پر پڑا بھی سمجھا بھی عمل بھی اور جب خیر سے دور ہو جائیں گے تو ان چیزوں سے بھی دور ہو جائیں گے اگلا نکتہ جو یہاں آتا ہے تو اس کا تو فرمایا کہ آدمی ایک نین سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی یعنی ظاہر یہ ہے کہ یہاں سونے سے مراد کیا ہے علم دین سے غفلت کر یہ نہیں کہ ایک رات سوئے اور صبح اٹھے تو سب بھول بھولا گیا یہ مطلب نہیں ہے یعنی دین سے غفلت اب آپ دیکھیں نا دین سے کتنی غفلت ہے اور ہماری عبادات رسومات بن گئی ہیں اور اور بدعات عبادات بن گئی ہیں عبادات رسومات کیا بن گئی ہیں کہ بس عبادت کیے جا رہے ہیں خالبت ایک رسم ہے دینی رسم سمجھ کے روح نہیں ہے عبادت تو اب لوگ آہستہ آہستہ غفلت میں جا رہے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے ایک ہے نا تعداد بھی بڑھے ساتھ علم بھی بڑھے تقویت بھی ہو یعنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگ علم دین سے معمولی غفلت کریں گے تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو یہاں پر آج ذکر کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نوم سے مراد سونا ہی ہو تو مطلب ہے کہ لوگوں کے انقلاب کا حال یہ ہوگا کہ ابھی سونے سے پہلے دل کا اور حال تھا اور سوتے ہی کچھ اور ہو اچھا اگلا نقطہ جو آتا ہے یہاں پر تو اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے اب جو چھالے کی طرح رہ جاتا ہے اس کے لیے الفاظ جو آئے ہیں وہ آئے ہیں وقتی کہ واو کے اوپر فتح ہے اور کاف کے اوپر سکون ہے یہ دراصل جو ہے نا جمع ہے وقتہ اور اس کا معنی ہوتا ہے سفید نقطہ جو آنک کی سیاہ پتلی میں ہو یا آپ سمجھ لیں چھوٹا چھالا یا چھوٹا تل اس کو بھی وقت کہتے ہیں کسی رنگ کا ہو کالا ہو سرخ ہو یعنی معنی کیا ہے کہ امین آدمی کے دل سے امانت ختم ہو جائے پھر ایک نین سوئے گا تو امانت قبض کر لی جائے گی حتیٰ کہ اس کا اثر آبلے کی طرح ہو جائے گا اس کا کیا معنی ہے اب جو الفاظ آتے ہیں مثل اثر المجلی اب میم کے اوپر فتح ہے اور یعنی زبر ہے جیم کے اوپر سکون ہے اب یہ جو مجل میم کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے آبلہ چھالا جو زیادہ کام کرنے سے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے یعنی رگڑ سے جو پیدا ہو جاتا ہے یا چنگاری لگنے سے جو چھالے ہو جاتے ہیں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں خال سخت ہو جاتی ہے یعنی لوگوں کے دلوں سے امانت آہستہ آہستہ اٹھے گی ایک بار غفلت میں امانت جائے گی دل میں خیانت آئے گی مگر معمولی جیسے چھالا دوبارہ غفلت میں یہ خیانت یہ دل میں سخت ہو جائے گی یعنی جیسے کام کرنے والوں کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں نا ویسے ہی یہ پھر معاملہ کرتے 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 سختی اختیار کر لے گا اس لیے فرمایا جیسے تم اپنے پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو اوبھار ہو جائے تم اسے پھولا ہوا دیکھو جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو یعنی یہ مضمون علیدہ ہے یعنی اگر کسی عزو کو معمولی چنگاری سے وہ جل جائے تو وہاں چھالا پڑ جاتا ہے تو چھالا ایسے اوبرا ہوا معلوم ہوتا ہے نا مگر اس میں سوائے گندے پانی کے اور کچھ نہیں ہو یوں ہی اس زمانے کے لوگ لباس میں اور شکل میں بہت اچھے دکھائی دیں گے مگر ان کے دلوں میں خیر نہیں ہوگی برائی ہوگی تو اب آپ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ لوگوں میں کیا رجحان آتا چلا جا رہا ہے ظاہرداری ظاہرداری پہ بہت زیادہ کانسنٹریشن ہے کہ ظاہر میں بندہ کیسا لگتا ہے باطن جائے کس کو فکر ہے باطن کیسا ظاہرداری میں وضع قطع ہے بڑے بڑے القابات لگے ہوئے نام کے آگے نام تو دو تین لفظوں کا ہوتا ہے آٹھ اللفظ تو اس کے ساتھ القاب کے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور ایسے بڑے بڑے جبے ہیں اور دستارے ہیں اور امامے ہیں ایک مختلف لگونہ میں ہر ایک سے یہ عجیب طرح چل پڑی ہے کہ میں سب میں نمائیہ معلوم ہوں ہر چیز میری جدا ہو اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریشن ہے کہ میں سب جیسا نہ لگوں امتیاز مجھے حاصل ہو کہ لوگوں کی نظر پڑے تو معلوم ہو کہ یہ کوئی بڑے صاحب ہیں دین کا معاملہ ہو کہ دنیا کا معاملہ ہو سچ جگہ یہی حالم ہے تو ظاہرداری پر بڑی کانسنٹریشن ہے کہ ظاہر میں بندہ لباس شکل میں بہت اچھا معلوم ہو پر اندر کچھ نہ ہو پھر اکلا جملہ جو آتا ہے کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا یعنی وہ لوگ آپس میں خرید و فروخت تو کریں گے اور دوسرے مالی معاملات بھی کریں گے مگر امین نہ ہوں امانتدار نہ ہوں خائن ہوں گے خیانت کریں گے تجارتوں میں خیانت ہوگی ملاوٹ ہوگی بولنگ کچھ دیں گے کچھ نابتول میں کمی کریں گے اچھے مال کو خراب مال میں ملا دیں گے تھوڑے دن اچھا مال دے کر اس کو پھر خراب مال سے ریپلیس کر دیں گے جب ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا ٹرسٹ کو توڑ دیں گے پھر جب کانٹریک ختم ہو جائے گا تو پھر کسی اور کمپنی کو کھول کر وہی کانٹریک دوبارہ انہی لوگوں سے کر لیں گے شکلیں آگے بدل دیں گے لوگوں کی پیچھے وہی ہاتھ ہوں گے پھر وہی کام کریں گے پھر دھوکہ دیں گے کپڑے اچھے بناتے بناتے بیچ میں کچھ خراب دھاگے ڈالنے شروع کر دیں گے پھر منافع بڑا دیں گے کالٹی گرا دیں گے اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں نا دوائیوں میں دو نمبریاں ہوتی ہیں وہی شیشی وہی کیپ سارا کچھ اندر دوائی غلق خراب ایسے ایسے کیپسولز ہیں کہ اس کے اندر بکواس بھرا ہوا ہے دوائی نہیں بھری ہوئی اوپر سے کیپسول ہے کارڈی کا فائدہ نہیں دیتا یہ سب خیانتیں ہی ہیں نا خائن ہیں اور مال بٹور رہے ہیں مال کمار ہے ایک نمبر فارمیسسٹ کو بھی کیمسٹ کو بھی پتا ہے یہ ایک نمبر دوائی ہے یہ دو نمبر دوائی ہے کیونکہ ایک نمبر دوائی کے یہ دام ہے اور دو نمبر دوائی کے یہ دام ہے بندہ دیکھ کے وہ آگے دوائی پکڑا دیتا ہے یہی حال آپ کے مشروبات میں ہیں لوگ گھروں میں پیپسیاں بھر رہے ہیں پیپسی کے انہوں نے لے لی ہیں شیشے ریسائیکل سے اس کے اندر پھر گھر میں ہی پیپسی بھر کے اوپا سے ڈھکا لکا دیتے ہیں مشینیں مل جاتی ہیں اور مارکٹ میں وہ دستیاب ہیں غریب علاقوں میں چلے جائے تو وہ اسی دام میں وہ گھر کی بنیوی پیپسیاں مل رہی ہیں یہ سب کیا ہے دھوکہ ہے نا یہ یہ دھوکہ ہے یعنی قربانی کے جانوروں میں بھی دھوکے لوگوں نے شروع کر دی ہیں چھوٹے جانوروں کو نقلی دانت لگا دیتے ہیں اور آگے نکال دیتے ہیں کہ جی بندہ چیک کرتا ہے تو وہ دو دات کا بکرائے دی وہ نقلی دانت چپکے ہوئے ہوتے ہیں پروسٹیٹکس ایسے بھی حرکتیں لوگوں نے کی ہیں جانوروں کو کچھ کھلا پلا دیا تاکہ موٹے نظر آئیں بھاری نظر آئیں اس قسم کی حرکتیں اور پھر اس کا تگڑا مال اٹھایا اور پھر غائب منڈی ختم بندہ غائب تو یہ تمام معاملات کیا ہیں یہ خیانت میں اسی طرح آ جائیں تو دین کے معاملے میں بھی خیانت ڈاکت زنی ہو رہی ہے جالی پیر یہ لوگوں سے پیسے اٹھنے وہ پیر کم پیسے اٹھنے کی مشین زیادہ بنے ہوئے ہیں کوئی پیری فقیری کی آڑ میں عورتوں کی اسمت دری کر رہا ہے عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں غریبوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں پھر دھونس جمع کر انہیں چپ کرا دیتے ہیں ایک عجیب آوہ بگڑا ہوا ہے اوپر سے جہالت ہے لوگ جہل میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی عجیب و غریب چیز کرتے دیکھ لیا تو سمجھتے کوئی بہت پہنچیوی چیز ہیں حضرت اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے دین میں خیانتیں کر رہا ہے باتوں کو چھپا رہا ہے عادی باتیں بیان کر رہا ہے یا بات بیان کر کے اس میں اپنی چیزیں بھی ڈال رہا ہے اگلا جملہ جو حضور نے فرمایا کہ حتی کہ کہا جائے کہ فلا قبیلے میں ایک امانتدار شخص ہے یعنی امین آدمیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ اگر کسی شہر کسی قبیلے میں کوئی ایک امین ہوگا امانتدار ہوگا ٹرسٹ وردی ہوگا تو لوگ دور دور سے اس کا چرچہ کریں گے کہ اس علاقے میں وہ فلا شخص رہتا ہے جو بڑا امین آدمی ہے بڑا امانتدار آدم اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے کہ وہ کیسا عقل مند ہے کیسا خوشتب ہے کیسا بات دو رہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو یعنی آخر زمانے میں لوگوں کی چالاکی دنیا کمانا چست و چالاک ہونے کی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں بندہ بڑا تیز ترار شاتر خصم کا آدمی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ بڑا تیز آدمی ہے بالکل دنیا کے مطابق چاہے بدماشیاں کرتا ہو حرام کاریاں کرتا ہو حرام مال کماتا ہو غلط طریقے سے مال اٹھتا نہیں دی دنیاوی اعتبار سے تو بڑا چست ہے مگر اس کے دین تقوی امانت کا ذکر نہیں کیا جائے گا وہ ہوگا بے ایمان خائن کیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگ بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چالاکیاں کرتے ہیں ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور رشک کرتے ہیں تو یہی حال ہوگا ان لوگ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہاں کچھ صحیح لوگ بھی ہیں جو عقل مند ہیں وہ پھر پوزیٹف مانا میں ہے لیکن قلیل من عباد اللہ اللہ کے کم بندے ہی ایسے ہیں جو کسی منصب پر فائز بھی ہیں عقل مند بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں متقی پریزگار بھی ہیں لیکن اکثر کا آوہ بگڑا ہوا ہے اگر یہ اکثر کا آوہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس حال میں نہیں ہوتے جس حال میں ہم بارال اللہ تعالیٰ ہدایت تو آج کے درس کو یہی پر روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کسی اور حدیث مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں